جیسے جیسے ملک میں آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ہی انسانی مسائل کی تعداد اور شدت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے میں اس وقت آپ کو دو ایسی بہنوں سے ملوارا ہوں جن کی زندگی میں ٹریجیڈیزیں ایسا ادھم مچا رکھا ہے کہ دن کی ہوش ہے اور نہ ہی رات کی خبر ایسے میں ہم ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں کہ زندگی آسان ہو جائے تفصیلات جاننے کے لیے سچ کے سفر پر میرے ساتھ رہیے گا سچ کے سفر میں میری اگلی ملاقات ہے دو بہنوں سے جنہوں نے اپنا نام پتہ اور شناخت سیگہ ایراز میں رکھنے کی درخواست کی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے کس سے اور کیوں اور بی بیوں پر کیا ببتان پڑی ہے پوچھتے ہیں بھائی اچھے نہیں تھے غدت راستے پر وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ بیستر ہو جاؤ مجھے ٹھیک لوگوں میں نہیں بیٹھتے تھے جو میں کہوں گا وہ آپ لوگ کرو گے مارتا پیٹھے مطلب پیسے بھی کما کے لاؤ جو میں آپ سے کہوں گا وہ الٹے سیدھے کام بھی آپ لوگ کرو گے ہم لوگ نے یہ انکارنے سے ماننے سے انکار کر دی ہم لوگ اس طرح نہیں کریں گے مطلب یہ وجہ تھی کہ وہ غلط لوگوں میں رہتے تھے عورتوں کے پاس جاتے تھے اس طرح ہمیں بھی کہتے تھے کہ مرد لے کر آئیں گے گھر پہ اس طرح کہ الٹے سیدھے کام آپ لوگ کو بھی کرنے ہیں یہ دونوں بہنوں میں کہتے تھے مجبوری میں کرنے پڑیں گے کرنے پڑیں گے سگے بھائی کہتے تھے سگے بھائی ہے باقی خاندان کہا ہے آپ کا باقی خاندان میں یہیں پڑے لیکن کسی نے مدد نہیں کیا والد صاحب کہا ہے والد صاحب یہیں پڑے والد صاحب کو کئی مرتبہ مار آئے ہسپیٹر لے کر گئے اس کے بعد اور باقی بہنیں مامو چچا وہ کہاں گئے سب سب یہیں پڑے سب سے مدد مانگئے کسی نے ساتھ نہیں دیا چھوٹی بہنیں وہ ماں کے پاس سے گاؤں لے گئی تھی ہمیں چھوڑ دیئے دبائی کے پاس ہی لیکن ایسا کون سا جنگل ہے یہ کراچی شہر ہے یہ پاکستان ہے یہاں قانون بھی ہے یہاں انصاف بھی ہے آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہم لوگ کو قید کر کے بھی گھر میں رکھا ہوا تھا کئی جانیں بھی نہیں دیا جا رہا تھا ظلم و ستم کی یہ داستان یہاں خط نہیں ہوتی دونوں بہنوں کے بقول زندگی میں اس قدر دھیرہ چھا چکا ہے کہ روشنی کی کرن بہت دور دکھائی دیتی ہے سگے بھائی جان مال اور عزت کے دشمن ہو جائیں تو بہنیں سڑک پر آ جایا کرتی ہیں سب سچیں ہیں اس میں جھوٹ نہیں ہیں سگا بھائی آپ سگا بھائی ہیں مجنو ہے دیوانا ہے نہیں ایسا بھی نہیں ہے لیکن ہے کہ اس کی سوچ صحیح نہیں ہے تربیت کچھ ایسے ہوئی کہ میرے امی ابو لڑتے تھے ان کی لڑائیوں ہوتی تھی جب لوگ بچپن ہم چھوٹے تھے تو اسی سے میرے خیال سے میرے بھائی پہ بہت برا سر بھائی اس وجہ سے تب میرے امی چلی گئی تا ہمیں چھوڑ کے جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہوتے گئے تو اسی وجہ سے شاید میرے بھائی پہ سر برا ہوا ہے کوئی سمجھانے والا تھا ابو تو کام پہ چلا جاتا تھا لیکن میرے بھائی کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا مطلب جو اس کے دل میں آتا وہ ہمیں بولتا مارتا پیٹتا ہمیں اس طرح سے کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا کہ بہنوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو روکنے والا اس لیے نہیں تھا کیونکہ میرے ابو کے بھائی جو ہیں انہوں نے میرے ابو کا ساتھ چھوڑ دیا اس طرح ہے یعنی آپ کی والدہ صاحبہ بھی چھوڑ گئی لڑائی چندوں کے بار سے والد صاحب کو ان کے اپنے خاندان میں بھی چھوڑ گئی والد آپ کے تنہا رہے گئے ہیں آپ کی والدہ صاحبہ ہے نہیں تو گھر میں یہ سارا ہوا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایجوکیٹ کر دو تاکہ ہم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں ہمیں گھر سے باہر ہی نکلنے دیتا تھا وہ سربراہ تو والد صاحب ہوں گے آپ کے بھر کے ان کی چلتی نہیں ہے گھر میں میرے بھائی کے سامنے اگر میرے ابو اس طرح بولتے ہیں کہ یہ تم صحیح نہیں کر رہے تو شاید میرے ابو کے بات پوری بھی نہ ہوتی ہیں ہمارے متعلق میرے بھائی اس کو ماننے کو چاہتے ہیں کہ اس کا ایسا کیا ہاتھ بڑھا ہوا تھا کہ کوئی دیکھ ہی نہیں جاتا تھا اس معاملے کو نہ محلے میں نہ آپ کے خاندان میں نہ آپ کے والد نہ آپ محلے میں سر کوئی اگر دیکھتا بھی تو وہ باہر اتنے اچھے انسان بنے ہوئے اتنے اچھے کہ ان کو یہ مانا جاتے کہ وہ فرشتہ ہے کہانی کی گتھیاں بہت الجی ہوئی ہیں اور جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ خاصی غیر انسانی ہے معاشرے میں اگر یہ سب ہو رہا ہے تو اس ظلم و ستم پر کون نوٹس لے گا کوئی ہے جو ان معاملات کو سنجھائے گا کوئی ہے جو اس معاشرے کی اچھی تربیت کرے گا تو اس طرح جب وہ کرنے لگا تو تب ہم لوگوں نے زہر کھا لی خودکشی کوشش کی ہم لوگوں نے اس طرح زہر کھایا اببو جب آئے ہم نے اببو کو بتایا زہر کہاں سے ملا آپ لوگوں جیسے ہر گھر میں ہوتی ہے دونوں بینوں نے ایک اٹھی کھا لی دونوں بینوں اببو ہمیں لے کے گئے ہمجد ہسپیٹل سر سے تو وہاں پہ یعنی کہ ہمارا کوئی ان لوگوں نے وہ نہیں کیا کہ اس ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو جنہ ہسپیٹل یا سیبل ہسپیٹل کے ایسا کہ وہاں بیج دوں میرے اببو کو تو میرے اببو ہم لوگوں کو وہاں لے گئے تو وہاں ہمارا ہسا سب کچھ ہوا زہر جسے وہ کرتے ہیں وہ سب ہوا اس کے بعد میرا بائی وہاں پہ آیا میرے بائی نے کہا اگر تم نے میرے بائی بارے میں ایسا کچھ کہا تو میں تم لوگ کو چھوڑوں گا نہیں بلکہ تم لوگ کو اس طرح کر دوں گا کہ تمہارا موہ کسی کو تم موہ دیکھانے کے قابل نہیں رہو گی اچھا جی ظلم و ستم اور زیادتیوں کا جو ذکر بی بیوں نے کیا ہے وہ تلخ حقیقتیں تو ہیں ہی لیکن باعث سے شرم بھی ہیں اور اسلامی معاشرے کے دامن پر بدنما داغ ہیں ان مظالم کے خلاف آواز تو اٹھانا ہوگی ان کا حل بھی تلاش کرنا ہوگا جب وہ کہتا تھا آپ کو بھرے کام کرنے کے لئے کہیں پیسوں کے بندے کے ساتھ جانے کے لئے تو آپ اسے کہتے نہیں تھی کہ تم بھائی ہو ہمارے سگے ہو ماں جائے ہو تم کیسی بات کر رہے ہو آپ لوگ نے کبھی اس سے اقتجاج نہیں کیا تھا زبانی کلامی مجھے پتہ یہ بہت مشکل سوال ہے میری اپنی بڑی عجیب سی حالت ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو حقائق پتہ چھلے مشکل سوالات ہیں میرے لئے کرنا بھی آپ کے لئے جواب دینا بھی لیکن اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے ہمیں یہ ریپورٹ تو کرنا ہے اس کا حل کیا ہے یہ بھی پوچھنا ہے لوگوں سے خود سے بھی تھوڑی سی حمد کیجئے بتائیے آپ لوگ احتجاج نہیں کرتے ہیں ہم لوگ کچھ کرتے تو ہمیں مارتا ہوں بہت 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 بوری طریقے سے ہم لوگ کو خود میرے ابو نہیں سنبال سکتے اگر شاید سنبالتے بھی تو خاندان والے نہیں چھوڑتے وہ لوگ اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتے تو کس طرح ہم لوگ پو رکھتے ہیں بی بی اتنا ظالم معاشرا ہو گئے ہیں جو آپ دونوں بہنے کہانی سنانے لیے کیا اتنا ظالم معاشرا ہو گیا شاید ہمارے لیے بہت ظالم ہو گئے ہیں دو بہنوں کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات نے نہ صرف ان کی زندگی کو عجیرن بنا ڈالا بلکہ بڑھا باپ بھی آج شدید عذیت کا شکار ہے تعلیم ہے نہیں پیسہ بھی موجود نہیں ایسے میں زندگی کیسے گزرے گی پوچھتے ہیں جو منٹل ٹورچے یہ اٹھا کے آئیں تھیں ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ میرے پاس بہت ساری بچیں آتی ہیں اپنوں کے ہاتھوں دکھی ہو گئے غیروں سے تو دکھ ملتے ہیں تب بڑا مسئلہ کچھ نہیں ہوتا اپنے سمیٹ لیتے ہیں لیکن جس وقت آپ کے اپنا سگا بھائی جو آپ کا رکھوالہ ہوتا ہے جس کا جب سایہ آپ کے سر پر ہوتا ہے تو آپ ساری دنیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں صرف اس بیس پر آپ کے سر پر آپ کا بھائی ہے اور اگر وہی بھائی آپ کے سر کی چادر کھچنے پر آمادہ ہو جائے تو آپ سوچیں ایسی لڑکی اس معاشرے میں کیا کرے گی ان کی تعلیم کا اور آگے تاکہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ اپنا ہو بلکل مطلب ہمارے ساریم برنی شیلٹر ہوم میں جو قدم رکھتا ہے علم کے دروازے اسی دن سے اس کے اوپر کھول دیے جاتے ہیں بابی ان کے جو بھائی ان پر ظلم کرتے رہے جو ان کے گھر میں ان کے ساتھ بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ان کے بارے میں آگے کیا ہوگا کیا ان کو جسٹس ملے گا کبھی کیا یہ پرسو کرنا چاہتی ہیں اسے شکر یہ پرسو کر نہیں پاتی نا جب ان کی اپنی والدہ یہ کہہ دیں کہ اگر ان دونوں کی وجہ سے میرے بیٹے کو سزا ہوئی تو میں تمہیں مار دوں گی تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کو حق دلوائے گا کون اچھا میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں حق دلوانے کے لئے آگے بڑھتی ہوں تو یہ کہتی ہے ہمارا پورا خاندان چھوٹتا ہے بابی اگر آپ اس چیز میں آگے جائیں گے تو سب ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے ہم بھائی کو تو سزا دلوائیں باپ کی آنکھوں میں آسو نہیں دیکھ سکتے ہماری کوشش دنیا میں ایک انسانیت کا پیغام پہلانے کی ہے ہماری کتہ ہی کوشش یہ نہیں ہے میں کوئی ملہ عظم یا کوئی اسلام پہ کام نہیں کر رہا میں انسانیت پہ کام کر رہا ہوں اور جب انسانیت پہ کام کرتا ہوں تو اگر میں مسلمان ہوں تو اگر میں مسلمان ہوں جب میں پاکستانی ہوں تو پاکستانی ہوں مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اسلام پاکستانی کا لیبل لگا ہوں مجھے اس کو کلیر کرنا مجھے صرف یہ کلیر کرنا ہے کہ ہم انسانیت کے لئے جینا چاہتے ہیں ہم انسانیت کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں اور میں وہ دنیا میں کام کر کے دکھا رہا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے جس ملک میں رہنے والوں پہ اتنی تحمتیں لگتی ہیں اتنی باتیں بنتی ہیں اس ملک میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو انسانیت کے لیے جینا چاہتے ہیں اور کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں میں نے اپنے کریئر میں لوگوں کو بھوک پیاس روزگاہ تعلیم کی کمی اور انصاف کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا تڑپتے ہوئے دیکھا جہاں تک ہو سکا ان کے لیے آواز اٹھائی لیکن بہت سارے معاملات کو ریپورٹ کرنے سے پہلے میں اکثر سوچتا ہوں کہ کہیں ہمارے معاشرے کا نام بدنام نہ ہو کہیں پاکستانی قوم پر کوئی کیچڑ نہ اچھالے لیکن آج جو معاملات میں نے ریپورٹ کیے ہیں ان پر میرا اپنا دل بھی بہت زیادہ دکھا ہے اور ایک دفعہ پھر آپ کو ہمیشہ کی طرح بتاتا چلوں کہ ان تمام معاملات کو ریپورٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان تمام معاملات کی نشاندہی کی جائے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے معاشرے کے بڑے سماج کے ٹھیک دار اکٹھے ہو کر سوچیں کچھ کریں اور بہت سارے ایسے معاملات جو ہماری نظروں سے اوجل ہیں انہیں کیمرے کی نظر سے دکھایا جا سکے تاکہ ان کا حل ڈھونڈا جا سکے اگلے ہفتے ایک بار پھر انسانی کہانیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا اور چند ایسے معاملات کو ریپورٹ کروں گا جو کہ ہمارے اردگرد بہتاد کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں تل دین ٹیک گوڈ کر اف یئرسلف السلام علیکم موسیقی